تین قسم کی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی دعوت الوالد لیوالده والد کی دعا اپنے بچے کیلئے ولد سیہ مراد لڑکا ہوئے یا لڑکی دونوں کو شامل ہے ودعوت الصائم اور روزے دار کی دعا ودعوت المسافر اور مسافر کی دعا یہ بحقی کی روایت ہے اللہ معلوانی نے اسے صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں ہے دعوت المضلوق ودعوت المسافر ودعوت الوالد علا ولده تو اس کے نفع کے لئے دعا ہو اولاد کے نفع کے لئے دعا ہو یا اولاد کے نقصان کے لئے دعا ہو جسے بددعا کہتے ہیں کچھ بھی اگر والدین میں سے کسی کی طرف سے دعا یا بددعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول ہیں اس لئے اس تعلق سے بہت احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے خاص طور سے اولاد کے تعلق سے جذبات پر کنٹرول لگتے ہوئے اولاد کی الٹی سیدھی حرکتوں کو دیکھ کر کے بددعا کے بجائے اگر کرنا ہی ہے تو دعا کریں جب بہت زیادہ ناراضگی والی چیز آئے تو کوشش کریں کہ اس ناراضگی کو دفع کرنے کے لئے دعا دے دے جا اللہ تجھے عالم بنائے جا اگر کوئی بہت ستا رہا تو جا اللہ تجھے حافظ بنا دے تو اس طرح کی اگر آپ دعا دے رہے ہیں تو یہ دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور خاص طور سے اگر دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کیلئے فکر کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کیلئے اور مرتے وقت انہوں نے کہا فلا تموتن الا انتم مسلمون یعنی ان کی موت کا وقت آ رہا ہے اور اس وقت بھی اپنی اولاد کیلئے وہ فکر مند ہیں ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الہ کو الہ آبائکا اس موقع پر تو اسے پتا چلا کہ اپنی اولاد کیلئے فکر مند ہونا ان کے نفاق کیلئے فکر مند ہونا ان کے فائدے کیلئے فکر مند ہونا کہ خیر کے راستے پر وہ قائم رہیں اور ویسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی یا بنیر کم معنا ولا تکم معا الكافرین کہ اس وقت تک بھی وہ پیار بھرے کلمات سے اپنے بچے کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے رہے تو اپنی جذبات پر کنٹرول کر کے خیر کے کلمات کے ساتھ میں اسے یاد کرنا اس کے لئے دعا کرنا یہ انبیاء کا شیوہ اور مشن رہا ہے کیونکہ یہ کمزور طبقہ ہے جس کے تعلق سے بھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا یہ بھی کمزور طبقہ میں سے ایک ہے اولاد کا کیونکہ وہ کمزور عقل والے کمزور سمجھ والے اور کمزور تجربے والے کمزور علم والے ہر اعتبار سے کمزوری ان کی زندگی کے اندر موجود ہے تو اگر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا گیا تو کچھ بعید نہیں کہ شر ان کی زندگی کے اندر غالب آجائے اس لئے ہمیشہ جو معاملہ نفع اور فائدے کا ان کی زندگی میں انسان کر سکتا ہو اسے کی طرف بھرپورتہ ہو جو دینی چاہیے